اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک تھا کہ آج جناب بڑی گرم خبریں ہیں بڑی گرم خبریں ہیں بلکہ سب سے بڑی گرم تو خبر یہ ہے کہ آج ہم میں ہائی کورٹ کے لیے تیار ہوا صبح آپ کے سامنے ویڈیو بھی بنا رہا تھا تیار ہو رہا تھا تو جناب ادھر سے وہ میرے سیکٹری کا فون آ گیا کہ سر جی آج تا لاہور چھٹی ہے لوکل چھٹی ہے مادو لال حسین کے عرص کی یہ لاہور میں صرف چھٹی ہے لاہور میں مادو لال حسین کی چھٹی ہے اور اس لیے آپ نہ آئیں تو میں پھر ایزی ہو گیا پھر اپنی یونی فار مطاری اور کپڑے جناب میں ایزی ہو گیا لیکن آج بڑی گرم خبریں ہیں سر بڑی خبر ابھی ابھی یہ خبر ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ مادل ٹاؤن کے لیے نکل پڑی ہیں مادل ٹاؤن میں لوگوں کا جمع خفیر کٹھا ہو رہا ہے پلیننگ یہ ہے کہ ہر سٹیشن پہ آگے استقبال کیا جائے گا اچھرہ میں علیدہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں داتہ دربار میں علیدہ کٹھے ہو رہے ہیں شادرہ میں علیدہ کٹھے ہو رہے ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں گے اور آج جو ہے شاہ محمود قریشی اور یہ لوگ بھی ہی دہ جناب ملنے کے لیے آئے ہیں اس کو پرویز الائی وغیرہ کو کافلی کو سبحان اللہ کافلی کے والے ملنے کے لیے مولا فضل مان کے گھر جاتے ہیں اور حکومتی طرح آتی ہے اور ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری اکثریت ہے آئے سارجی میں آج تھوڑا جب ایک نہ ہستے ہستے سخت لفظ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں ابھی یہ جو فیصل سینیٹر ہے جو عمران خان کا وہ سیکٹری ہے جو آتا ہے کون بچائے گا پاکستان عمران خان وہ کہہ رہا تھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایندہ آنے والی نسلوں کا سوچے اے میرے خدایہ میں یہ بیان سنگی چاہے اسی جیڑھا نا اسی ہوں میں سخت لفظ گیا لگا اسی چاہے جیڑھے موجودہ نسل ہے نا اے چاہے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے کتیاں دی طرح مار جائے ٹھیک ہے تو آنے والی نسل کا وہ سوچے ایسے یہ نسلی ہیں ایسے یہ نشے میں دھوت ہے قسم خدا کی ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کا سوچے بھئی اسی مار جاوانگے جنہیں موجودہ سارے بندے نے مار جاوانگے یہ آنہ علیہ نسلہ تا سوچ رہے ہوئے 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 میں مجھے سار جی یہ ویسے چھٹی ہے میں ہانس آس کے بات دیکھا تو لیکن مجھے اس کی غصہ بڑا ہے کہ اسی چاہے بھیگ منگ دے مار جائیے بکھے مار جائیے بیمار مار جائیے لیکن لیڈر وہ ہے جو آنے والی نسلوں کا سوچے گا اے اے نسلوں سٹاب لا دے ہو اے جیڑی نسل ہے نا اے نسٹاب لا دے ہو اگو جی ساڑھے بچے ہیں دے بچے جڑھنا اوہ زندہ رہیں گے دے اوہ دعاوہ دیں گے یہ تو ان کا یہ تو ان کا حال ہے ان کو پتہ نہیں کس نے بنا دیا ہے قسم خدا کی سارے لوگ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ جو آپ جلسے ہو رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں یہ پارا چنار میں جناب اس کا یہ پیپس پارٹی کا جلسہ ہے پارا چنار میں وہ بلاور بٹر صاحب پہنچ گئے وہ پہنچ گئے وہ تقریر کرنے پہنچ گئے وہ امام زامن بانگ کے ایدھر جناب یہ ایمکیو والے پہنچ رہے ہیں عمران خان کمالیہ پہنچ رہے ہیں نون لیگ کا جناب لاہور میں دمہ دمہ ماسکل تو آج بڑی خبریں ہیں جڑ کے رہیں اور عمران خان نے بھی بڑی اہم میٹنگ بلالی ہے اور عمران خان کو اب سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی تسی ذرا سبر کرو حالِ اسطیفہ نہ دے اسی توڑے نالی نالیاں نال کی سارے تھے چھوڑ گئے ہیں اتنے یہ بے شرم ہے اب میں اور سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ان میں اتنی غیرت نہیں ہے سو بندے بھی اب ان کے پاس نہیں رہے سو بھی ایک سو بھتر میں سے سو بندے بھی ان کے پاس نہیں رہے ابھی کہہ رہا ہے میں وزیراعظم ہوں سرکاری وسائل سے ابھی ہیلی کیپٹر پہ جائے گا اور پانچ منٹ کے بعد عمران خان تقریر کر کے واپس آ جائے گا اسلام آباد تو یہ سرکاری وسائل بچو اسے چیز دا حساب تیرے کو لینے ہیں انشاءاللہ یہ سارے ادھر کٹھے عمران کے ساتھ جائیں گے جو کر رہے ہیں نا آج شیخ رشید کی پریس کامسرنز میں اس کی ہواہ نکلی ہوئی تھی پوری پوری ہواہ نکلی ہوئی تھی اس کی اور وہ وہ کہہ رہا تھا میں عمران کو کہہ رہا ہوں یار جلدی الیکشن کرار ہو لیکن نالی کہہ رہا ہے پی ٹی آئی ہیلوں میں نہیں کہہ رہا میں عمران کو کہہ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں میں عمران کے ساتھ ہوں کیونکہ پھر پی ٹی آئی والے اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں نا پیونوں نہیں چھڑ دے تو سی شیخ رشیدی گال کر دے ہو یہ ایسی نسل تیار کر کے جا رہا ہے عمران خان جیڑے اپنے پیونوں گالا کڑنگے ماں نوں پیونوں کہ تسی چیز کی ہو ساڑھا لیڈر جدو ہے جس ہی دے ہی گالا کردہ ہی سارا نوں سیدھے نام سے نہیں بلاتا آج پھر ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو ٹی وی بند کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے موہ سے جو عمران خان کے موہ سے چیز نکلتی ہے نا پھر آپ کو بدبو آتی ہے اس لیے چینل ٹی وی بند کر کے ہی رکھنا صرف قانونی ٹی وی دیکھنا چینل بند کر کے ہی رکھنا یہ ایسا شخص ہے جس نے نہ ماں کی عزت رہنے دیے نہ باپ کی عزت رہنے دیے قسم خدا کی وہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا وہ سیدھی سیدھی گالیاں نکالتے ہیں اپنے ماں باپ کو یہ میں مبالغے سے بات نہیں کر رہا مبالغے سے بات نہیں کر رہا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ ہمیں بتاتے ہیں لوگ پرانے تو ظاہر لوگ جو زیادہ وہ نواز شریف کے چانے والے ہیں اور ان کی حمیت میں کرتے ہیں تو ان کو اپنے بچے گالیاں دیتے ہیں کہ تسی کی یہ ہے وہ ہے اس نے فیشن بنا دی ہے جناب اس نے اور 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 میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب ان کے جناب ہوا ہر طرف سے نکل گئی ہے اور ان کو کوئی کہیں سے بھی ان کو کوئی خیر خیرات نہیں مل رہی خیر نہیں خیرات کہیں سے بھی ان کو نہیں مل رہی تو اس لیے یہ بپھرے ہوئے ہیں گالیوں پہ اتر آئے ہیں اور ہر جھوٹ کا دفاع کرتے ہیں شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جھوٹ بول بول کے نا اس نے اب آج پھر جھوٹ بول رہے ہیں ہر چیز میں جھوٹ یار اس کو نا یہ اس کا فلسفہ کسی نے اس کو بتا دیا ہے امران خان کو ہے تو معنی فلسفر نا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگے اسی کی اوپر وہ قائم ہے آج بھی ان کو پرویز لائی وغیرہ نے کوئی گھاس ڈالنے کی کوشش نہیں کی نہ انہوں نے ڈالنے وہ پاگل ہیں ڈوبتی کشتی میں کون سوار ہوتا ہے یار ڈوبتی کشتی میں کون سوار ہوتا ہے میں اب اس وقت کہنا نہیں چاہتا کہ وہ یہ سب کو آفریں کہا رہے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ ملے آئیں جی ہمارے ساتھ ملے اب میں اپنا آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا پھر وہ اشورت میں آ جاتی ہے یہ لالچیں دے رہے ہیں ہر بندے کو ہر صحافی کو ہر بھی لاکھ بنانے والے کو ہر ایم این اے کو ہر پندرہ عرب روپیہ ایسے تو نہیں نکالا امران خان نے اس کے حساب اس کو دینے پڑیں گے اور جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہے اپنے پی ٹی آئی کے لیے عوام کو گالیاں دینے کے لیے اور اس میں اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے اس نے جہاز اور ہیلی کیپٹر استعمال کر رہا ہے اس کے حساب اس کو دینا پڑے گا اس کے باپ کے پیسے ہیں یہ کہتا تھا نا نواز شریف وغیرہ کہ تمہارے باپ کے پیسے ہیں یہ تو اور گالیاں نکالتے ہیں جس کی ہم ہم دس فیصد بھی اس کو وہ گالیاں نہیں نکالتے جو یہ نکالتے ہیں دیکھے تو صحیح وہ جو ایک باسد بخاری ہے جو ماشاءاللہ بڑا دلیر آدمی ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اس نے کہا جی کہ میں نے اٹھارہ میں نون لیگ چھوڑی چھوڑ کے میں پی ٹی آئی جہن کالی مجھے کہیں سے ایک گالی نہیں ملی اور ابھی میں نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں ہے ابھی صرف میں نے اظہار کی ہے کہ ہم ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے کہتا ہے جی میرا ذرا تم میڈیے پہ دیکھو صحیح کہ انہوں نے میرا کیا حال کر دی گھروں میں جا کے دروازے کھڑکائے ہیں انہوں نے ایم این ایوں کے کہ جناب تمہیں رشتہ کوئی نہیں دے گا کتنی گندی بات عمران خان نے کیا کہ تمہیں رشتہ کوئی نہیں دے گا تم شادیوں میں نہیں جا سکو گے تم یہ ہے وہ ہے کھلی دھمکیاں دیتے ہیں یہ جو فواد چودری نے کہا تھا کہ تم دس لاکھ میں سے گزر کے جاؤ گے اور ووٹ خلاف ڈالو گے تو پھر دس لاکھ میں سے واپس آو گے یہ کیا تھا یہ یہی تھا کہ تم مدر سے گزر ہو گے تو تمہیں ہم ملیہ میٹ کر دیں گے یہ سیدھے دھمکیاں ہیں تھریٹو یہی ہوتی ہے للکارہ اور کیا ہوتا ہے ہواد چودری بھی وکیل ہے ہم بھی وکیل ہیں ایک للکارے میں للکارے میں عمر قید تک کی سزا دی دی جاتی ہے دس سال سزا دی دی جاتی ہے للکارہ ہوتا کیا یہی ہوتا ہے کہ وہ آوید ہے انہوں چھڑڑا نہیں دوسری باس تو یہی للکارے کر رہے ہیں سارے یہ للکارے مار رہے ہیں تو آج جناب دمہ دمہ ماست کل اندر ہو رہے ہیں ہر طرف آپ کو نون لیک کے جناب ہم لائیو شو بھی دکھاتے ہیں اور میڈیا والا کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مانی منٹل کے تو سارے شو علف سے لے کے یہ تک دکھاتے ہیں ساری اس کی تقریر اس کا گاند اس کی ساری بدبو ہر چیز سنگاتے اور دکھاتے ہیں تو جب آپ کو اپوزیشن لیڈر کوئی تقریر کرتا ہے تو آپ اتنی دکھا دیتے ہیں سارے چینل نہیں دکھاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ ابھی دیکھیں نا ایک مطلعہ دوسین کو ایک نیو چینل ایک آنسا نیو نیوز ہے اس نے واپس لیے اس کے اشتہار اس نے بند کر دی ہیں یہ دیسی ہٹلر جو ہے نا زیادہ دیر تک اب نہیں رہ سکتا یہ نازی پارٹی ہے اور دیسی ہٹلر جو ہے زیادہ دیر تک نہیں رہتا اس لیے آپ میرے ساتھ اپنا بلیڈ پریشر بھی ہائی نہ کریں انشاءاللہ آپ کھائیں پیئیں موجڑائیں اور ادھر جو بھی آئے گا نا آپ کو دکھائیں گے سارا یہ تھوڑا تھوڑا دکھا رہے ہیں یہ بلاول فٹو کا خطاب شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دکھائیں گے تھوڑا سا ہم بعد میں دکھائیں گے ٹھیک ہے جی اب تک کے لیے خدا حافظ